بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوشیامدید کہتا ہوں حال ہی میں ترکی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مقامی طور پر اپنا انٹی میزائل ڈیفینس سسٹم خود تیار کریں گے ترکی کی طرف سے اعلان کیے گئے اے ڈیفینس سسٹم کی خصوصیات کیا ہوں گی اور یہ ترکی کو کس طرح کا دفاع فراہم کرے گا ترکی کی طرف سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ وہ اب کسی اور ملک سے اے ڈیفینس سسٹم حاصل نہیں کرے گا اس لئے مقامی طور پر اے ڈیفینس سسٹم خاص طور پر انٹی میزائل ڈیفینس سسٹم ترکی اب مقامی طور پر تیار کرنے جا رہا ہے ترکی کی طرف سے اس انٹی میزائل سسٹم کو سٹیل ڈوم کا نام دیا گیا ہے اور ترکیش پریزیڈنٹ آف کنٹری ڈیفینس انڈسٹریز ایجنسی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اے ڈیفینس سسٹم ترکی کا نیشنل اے ڈیفینس سسٹم پروجیکٹ ہے یعنی اس پروجیکٹ کو سٹیل ڈوم کا نام دیا گیا ہے اور مستقبل میں سٹیل ڈوم پروجیکٹ کے تحت مزید اے ڈیفینس سسٹم بھی ترکی مقامی طور پر تیار کرے گا ترکی کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا سٹیل ڈوم پروجیکٹ ترکی کو اے ڈیفینس فراہم کرے گا خاص طور پر بلسٹک میزائل سے دفاع فراہم کرنے کے لیے اس سسٹم کو تیار کیا جا رکھا ہے اور اس پروجیکٹ پر ترکی سٹیٹ آن کمپنیز کام کریں گی جیسے کہ اسالسن راکٹ سن اور ایم کے ای ترکی کا ارادہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں پبلک سیکٹر کو بھی انوالب کیا جائے ترکی کی طرف سے ترکی سرکاری ٹیلی ویجن ٹی آر ٹی پر یہ کہا گیا ہے کہ سٹیل ڈوم ترکی شیئر سپیس کو ایک امریلہ جیسا ڈیفینس فراہم کرے گا اور یہ نیا پروجیکٹ ترکی کو لو ایلٹیٹیوڈ سے ہائی ایلٹیٹیوڈ تک تحفظ فراہم کرے گا اس کے علاوہ ترکی بلسٹک میزائلز کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایریل ٹارگٹ کو شورٹ رینج سے لانگ رینج تک نشانہ بنانے کے قابل ہو جائے گا ترکی شیئر سپی کے طرف سے اگرچہ اس ایر ڈیفینس سسٹم سے متعلق زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کے ماضی کی میجر پروڈکٹس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی جلد ہی مقامی طور پر بنائے گئے اس ایر ڈیفینس سسٹم کو دنیا کے سامنے لے آئے گا اس ساری ریپورٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ